اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ سیدنا محمد النبی وعلا آلہ واللانت اللہ علیہ عدائی مجمعین من الجن والعمس من الولین والآخرین رب الشحلی صدری ویسر لی امری وہلل اقدتا من لسانی یفقہ قولی اللہم عجل لولیی کالفرج Respected Brothers and Sisters السلام علیکم ورحمت اللہ Thank you very much for joining علماء کو جانو کی اس سیریز کے آج کے اپیسوڈ میں آج ہم جس عالم دین کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ ہے شہید ثانی علیہ الرحمہ ان کا نام تھا جمال الدین ابن نور الدین علی ابن فازل احمد ابن جمال الدین ابن تقی ابن محمد صالح ان کی ولادت گیارہ شوال نو سو گیارہ ہجری میں ہوئی تھی جبل عامل جہاں شہید اول کی ہوئی تھی جو ہم نے کل جانا جن کے بارے میں اور ان کی وفات یعنی ان کی شہادت نائن سکسٹی سکس ہزری میں ہوئی تھی شہید ثانی ان علماء میں سے ہے جن کی خاندان مجتہدین کا خاندان تھا جن کے آس پاس کئی جنریشنز تک جو ہے ایسے علماء گزرے جو بہت ہائی رینکنگ تھے جو بہت ہائی رینکنگ تھے شہید ثانی کے جو بیٹے ہیں شیخ حسن ان کے کتاب ہے معالم دین یا معالم الدین اس کتاب کی بہت امپورٹنز ہے ان لوگوں کے لیے جو مجتہد بننے کے راستے پر ہوتے ہیں شہید ثانی جب پیدا ہوئے تھے تو مطلب وہ اس ایریا میں پیدا ہوئے تھے کہ جہاں سے جیسے ہم نے کل بتایا تھا کہ وہ جبل عامل سے تھے اور وہاں سے جو ہے کئی سارے مجتہدین جو ہے آئے ہیں جب شہید ثانی سترہ سال کی عمر کے تھے نو سو پچیس ہجری میں تب ان کے والد بزرگوار اس دنیا سے چلے گئے ان کے فادر کا ڈمائیز ہو گیا وہ اس دنیا سے چلے گئے ان کے ٹیچر تھے محقق کرخی محقق کرخی کے بارے میں ہے کہ محقق کرخی کو شاہ ابباس صفوی نے بلائے تھے جو ایران کے کنگ تھے تب ہی کے اور ان کو جو ہے کلیریکل مطلب یعنی کی جو اسلامک ٹیچنگ ہے اسلامک علماء کاؤنسل ہے کہہ سکتے ایک حساب سے اس کا جو ہے ان کو جو ہے چیف بنایا تھا اور ان کو یہ ریسپونسیبیلیٹی دی تھی کہ وہ جو ہے تمام پرشیہ کے جو دینی مسائل ہے اس کو جو ہے وہ ہیڈ کرے شہید سانی کے بارے میں ہے کہ اصول کافی جو ہے جو شیخ کلینی علیہ الرحمہ کے لیکچر میں ہم نے جانا تھا کہ سولہ ہزار ایک سو نینیانوے سکسٹین تھاؤزن ون نینٹی نین حدیث کا مجموعہ ہے کا کلیکشن ہے وہ اصول کافی ڈسٹروئی ہو رہی تھی کچھ پارٹس اس کے مسنگ ہو رہے تھے کچھ پارٹس اس کے جو ہے ایڈیشن سٹریکشن ہو رہا تھا شہید سانی نے پھر سے اصول کافی کو صحیح سے جمع کیا ویریفائی کیا اور صحیح ورزن آف اصول کافی لوگوں کے سامنے پھر سے پیش کیا شہید سانی کا جو دوسرا امپورٹنٹ کام ہے وہ تھا جو شہید اول کی لمعہ دمشقی تھی اس کی انہوں نے تفسیر لکھی کومنٹری لکھی ایکسپلینیشن لکھا اب ان کے بارے میں ہے کہ اسی طرح جس طرح شہید اول کے بارے میں تھا کہ جو آس پاس کے جو سکولرز تھے جو دوسرے علماء تھے وہ ان سے جلنے لگے ان سے حسد کرنے لگے اور اس وجہ سے جو ان کو شہید کر دیا اسی طرح شہید سانی کے بارے میں بھی ہے کہ ان کو بھی جو ہے اسی طرح آس پاس کے جو علماء تھے انہوں نے بادشاہ کو بھڑکایا اور جو ہے شہید سانی کے اوپر جو ہے جھوٹے الزام لگائے شہید سانی کے بارے میں کہ ان کو خواب کے پتا چل گیا تھا کہ ان کی شہادت ہونے والی ہے اور 966 ہجری میں الگ الگ آ رہتے تب جو ہے ان کے سر کو کلم کر لیا گیا اور بادشاہ کو جو ہے پیش کیا گیا اللہ جو ہے تمام ظالمین کو جو ہے نیست و نابود کرے ان پر جو ہے لعنت کرے اللہم لعنو والظالم انزل محق محمد و آل محمد و آخرتا بئن لہو علی ذالک ہم زیارت اشورہ کے اس کلمہ کو دہراتے کہ اے پروردگار اس ظالم پر جس نے سب سے پہلے حق محمد و آل محمد کو غصب کیا تھا اس پر تب لعنت فرما اور آگے جس نے بھی اسے فالو کے ان سب پر لعنت فرما انشاءاللہ کل پھر ملاقات کریں گے ایک نئے عالم دین کی سٹوری کے ساتھ تھانکیو ویری مچ پا جوائننگ فائی منٹس اٹھ فائی پی ایم و آخر الدعوان ان الحمدللہ رب العالمین بر محمد و علی محمد صلوات اللہم سوال علی محمد و علی محمد و عجل فرجهم موسیقی